موسیقی تعلیمی بیداری تو پیدا ہوئی ہے اور مسلمان تعلیمی اہمیت کو پہچان کر اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروانے کے لیے تمام طرح کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن یہ تسلی بخش بالکل نہیں ہے اور اس میں کئی طرح کی مشکلات کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑ رہا ہے مرکزی وزارت برائے اقلیتی امور نے نیشنل سکولرشپ ایپ لانچ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ایپ سکولرشپ پانے والے طلبہ کے لیے اہم رول ادا کرے گی اس موقع پر وزارت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے طرف سے پچھلے چار سال میں تین کروڑ طلبہ کو اسکولرشپ دی گئی ہے وزارت کے اس دعویٰ پر کئی لوگ اب سوال بھی کھڑے کر رہے ہیں اقلیتی طبقے کی طلبہ پر موڈی حکومت مہربان ہے اور پچھلے چار سال میں موڈی حکومت تین کروڑ اقلیتی طلبہ کو وزیفہ دے چکی ہے یہ دعویٰ کیا ہے مرکزی وزارت برائے اقلیتی امور کی طرف سے نیشنل سکولرشپ ایپ کو لانچ کرتے ہوئے ایپ لانچ کرتے ہوئے مختار اباس نقوی نے کہا کہ یہ ایپ اسکولرشپ پانے والے طلبہ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی اور اس کا آنے والے وقت میں بڑا اثر نظر آئے گا دیش کا پہلا نیشنل سکولرشپ موبائل ایپ ہے اور اس کی وجہ سے دیش میں جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں چھاتر چھاترائے ہیں کمزور طبقوں کے غریب طبقوں کے ان کو جو ہے وہ اسکولرشپ کی اپلیکیشن بھرنے کے میں آسانی ہوگی گاؤں گاؤں تک جو ہے وہ آسانی سے گھر بیٹھے ہوئے اپلیکیشن بھر سکتے ہیں اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کو اسٹیٹس کی جانکاری بھی ان کے موبائل پر اس ایپ کے مادہم سے بھی مل جائے گی اور اس کے علاوہ ایس ایم ایس وغیرہ سے ان کو اسکولرشپ کی جانکاری ان کے اسٹیٹس کی جانکاری ملے گی ہم مانتے ہیں کہ یہ بہت کرانتیکاری قدم ہے ساتھی ساتھ بڑے پیوانے پر جو کہیں ڈوپلیکیشن تھا لیکیش تھا وہ پوری طرح سے رکے گا اور جو ضرورت مند ہیں جن کو اسکولرشپ کا فائدہ ہونا چاہیے ان کو ملے گا مانورٹی منسٹری کئی طرح کی سکولرشپ سکیمز چلاتی ہے پری میٹرک پوسٹ میٹرک بیگم حضرت محل نیشنل سٹوڈنٹ سکولرشپ سکیم سمیت کئی سکیمز کے ذریعے اقلیتی طلبہ کو فائدہ پہنچانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے حکومتیں ان سبھی سکیمز کے لیے آن لائن درخواہ ضروری کر رکھی ہے ایسے میں شکایتیں بھی عام رہتی ہیں کہ دور دراز کے علاقوں میں نیٹورک ہی نہیں آ پاتے اور کئی طلبہ فارم بھرنے سے محروم رہ جاتے ہیں وزارت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سال دوہزار سترہ اٹھارہ میں مولانا آزاد ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے بیگم حضرت محل سکیم کے تحت قریب ایک کروڑ پندرہ ہزار لڑکیوں کو سکولرشپ دی تھی اور اس کے لیے قریب اٹھتر کروڑ روپے کا بجٹ مقرر تھا اس سکیم کے تحت درخواست کرنے والی نومی اور دسوی کلاس کی لڑکیوں کو سالانہ پانچ پانچ ہزار روپے اور گیارویں اور بارویں کلاس کی طالبات کو چھے چھے ہزار روپے دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ دوسری سکیمز میں ہائر ایڈوکیشن کے لیے زیادہ پیسے بھی ملتے ہیں سوال یہ ہے کہ جو دعویٰ اسکولرشپ کو لے کر وزارت کر رہا ہے کیا واقعی زمین پر وہ اتنی ہی آسانی سے ایڈی سکیمز کو اتار پاتا ہے یا زمینی حقیقت اس سے الگ ہے اور وزارت صرف ڈیٹا کی جادوگری کرتا ہے کیونکہ اسکولرشپ کو لے کر کام کرنے والے کئی انجیوز لگاتار شکایت کرتے ہیں کہ بچے اپنے فارم تک نہیں بھر پاتے اور جو بھرتے ہیں ان تک سکولرشپ کا پیسہ پہنچنا آسان نہیں ہوتا ایسے میں یہ اپ واقعی کوئی بڑی تصویر بدلے گی یہ کہنا ابھی جلد بازی ہوگی زی میجا کے لیے دلی سے شویب رزا کی رپورٹ تو یہ اپ لانچ کی گئی ہے اور بہت سارے دعوے اس کو لے کر کیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپ جو ہے دراصل ٹرانسپرنسی لے کر آئے گی اور بہت زیادہ آسانیاں ان بچوں کے لیے پیدا ہوں گی ان اقلیتی طبقے سے جڑے بچوں کی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور نے سکولرشپ لیتے ہیں لیکن وہ بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام سے جونا چاہتے ہیں تو جو نمبر لگاتا ٹیلیویشن سکرین پر فریش کیے جا رہے ہیں اس کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں اپنی رائے بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں آج کے مہمان سکا میں آپ سے تعرف کرانا چاہوں گی میرے ساتھ موجود ہے اکرام الحق صاحب جو کہ صدر ہیں مشن تعلیم کے اکرام الحق صاحب بہت باستقبال ہے آپ کا زی سلام میں یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو آج جو ہے ایک ایپ لانچ کی گئی ہے بہت زیادہ اس کو لے کا دعوی بھی کیے گئے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ ایپ کتنی آسانی سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے گی یا پھر جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور بہت ساری چیزیں جس طرح سے دیجٹل کی گئی ہیں اس میں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اس میں بھی اسی طرح کی پریشانیاں سامنے آ سکتی ہیں سب سے پہلے تو میں مبارک بات دیتا ہوں نکوی صاحب کو گورنمنٹ کو کہ انہوں نے یہ ایپ لانچ کیا ہے بظاہر یہ ایک فورورڈ قدم ہے اور اس سے ضرور ہمیں آگے برنے کا موقع ملے گا لیکن جب بھی ہم گورنمنٹ میں یا ایسے پدوں پر ہوتے ہیں جہاں ہم ایسے پروگرامز بناتے ہیں یا ایپ بناتے ہیں یا پولیسی بناتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تک جو پولیسیاں تھی اس میں ہم نے کیا حاصل کیا اور نہیں کر پائے تو ان کی کیا وجوہات تھی ان کو ایڈریس کرنا سب سے پہلے ضروری ہے جب تک ہم وہ نہیں کریں گے تو چاہے ہم ایپ لانچ کر لیں چاہے ہم اس کو آن لائن ہم نے جب شروع کیا یا اور بھی آنے والے وقت میں کوئی قدم اٹھائیں جو ٹارگٹ گروپ ہے ہمارا ہم یہ ایپ یا اسکولرشپ کس کے لئے لائے ہیں کس طب کے لئے لائے ہیں ان کا میعار کیا ہے وہ کہاں بستے ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے راجستان کے انٹیریئر میں بیہار کے سیتا وڑی میں کیرلا کے کسی گاؤں میں چھتیس گر کے کسی علاقے میں کیا انٹرنٹ کی فیسلیٹی مہیا ہے کیا وہاں پہ سٹوڈنٹ اپنے ڈکومنٹ اسکین کرا سکتا ہے اور اسکین کرا کے کتنے فیصد بچے اس کو لوڈ کرا سکتے ہیں خاص سائز میں ریڈیوز کرا کے تو میری تو سب سے پہلے التجا یہ رہے گی کہ چاہے کوئی بھی اسکیم ہو ڈکومنٹ کو اسکین کر کے لوڈ کرنے کی جو شرط ہے اس کو ڈو اوے کر دیا جائے انڈیا کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے سارے کے سارے فارم انٹریبول ہوں آج آپ کا سب کچھ سسٹم سے لنکڈ ہے آپ انٹر کرنے سسٹم میں بولیں وہ اپنے آپ لنکڈ ہو جائے گا اس کا آدھار کارڈ ہے یا اس کا انکم سیٹیفیکیٹ ہے یا جاتی پرمان پتر ہے یا بی پی ایل راشن کارڈ ہے جیسے ہی آپ اس کا نمبر اور ڈیٹ آف ایشو ڈالتے ہیں اپنے آپ سسٹم سے ویریفائی ہو جاتا ہے کہ یہ کارڈ صحیح ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں جو اسکین کر کے لوڈ کرنے کی شرائط ہیں اس کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کو صرف انٹریبول کرنا چاہیے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو فارم بھرنے والے بچوں کی تعداد ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور ظاہر سے بات ہے ہمیں ایسی امید ہے کہ سرکار بھی یہی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریب اور ضرورتمند بچے اس کا فائدہ اٹھا پائیں اناول صاحب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس سے پہلے جب سے یہ ڈیجٹل ہوا ہے اس سے پہلے سے بھی یہ دیکھا کہ لوگوں کو جو بچوں کو پہلے بات تو بیداری ہی نہیں ہوتی کہ وہ جس سکولرشپ کے لئے بات کر رہے ہیں وہ سکولرشپ موجود ہے نہیں موجود ہے کس طرح سے حاصل کرے کہاں جائیں کہاں فارمز ملتے ہیں یہی اسی طرح کی مہم بھی چلائی جانی چاہیے اور باقاعدہ طور پر کچھ اس طرح کی ورکشوپس ہونی چاہیے بتایا جائے کہ یہ ایپ تراصل کام کس طرح سے کرے گی اور آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اگر آپ اس ایپ کے ذریعے سکولرشپ پانا چاہتے ہیں تو بہت ضروری اور اہم سوال آپ نے پوچھا بیداری کی مویمنٹ کی سکھ ضرورت ہے نہ صرف گارجین میں طالب علموں میں نوویں سے بارویں کا اس کو ہمارے ساتھی مشن تعلیم کے الگ الگ شہروں میں کیمپ لگا کے جب بھڑ کے پرنٹ آؤٹ دیتے ہیں تو پرنسپل ان کو سائن کرنے سے آنا کانی کرتے ہیں پرنسپلز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کام نہیں ہے اس پہ اور ایک اور بہت اہم ضروری بات ہر فارم پہ ایک شرط لکھی ہے کہ اگر آپ کو گورنمنٹ کی کوئی دوسری امداد مل رہی ہے تو آپ کو یہ آپ کے فارم سے کہ کوئی نہ کوئی امداد بچے کو دو سو تین سو پانچ سو روپے کی ملتی ہے تو کیا اس کے بنا پر اس بچے کو اس کا حق مار لیا جائے کہ اس کو اور کوئی دوسری سکیم نہیں دی جائے آپ یہ بتائیے مولانازاد فاؤنڈیشن کا ہی مثال لے لیجئے نوویں کلاس کی بچی کو پانچ ہزار روپے دیے جاتے ہیں اس کے لئے شرائط کیا ہیں سب سے پہلے تو انکم سرٹیفیکٹ اس ڈی ایم تحصیل دار سے بنا ہونا چاہیے لاکھ روپے ڈیرھ لاکھ روپے سوہ لاکھ روپے کس کی تنخواہ ہوتی ہے جو نو ہزار روپے مزدور کماتا ہے بظاہر تین سو روپے پر ڈے کماتا ہے سارا آن لائن سسٹم کہاں پہ ہے یہ آپ کوئی معلوم ہے کتنے شہروں میں آن لائن ہے یہ بھی معلوم ہے ایک انکم سرٹیفیکٹ بنانے کے لئے گارجین کو دس چکر لگانے پڑ جاتے ہیں ان دفتروں میں اگر وہ دس بار اس ڈی ایم کے آفیس گیا تو اس نے روٹی کیا کمائی اپنی دہاری کیا کمائی اور بچے کے لئے اسکولرشپ کیا حاصل کی دس دن اگر وہ اس ڈی ایم کے آفیس کے چکر لگاتا ہے تو تین ہزار روپے کے اس کی دہاری کا نقصان ہے اور پھر اس کو سو کاغذات اور پوڑے کر رہے اور ملنا کتنا اس کو پانچ ہزار روپے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج منیمم ویجز بھی کہیں پہ دس گیارہ بارہ ہزار روپے سے کم نہیں ہیں تو ہم اس کا امداد کرنا چاہتے ہیں بچی کا کہ آگے وہ پڑھے یا اس کا مزاک رہانا چاہتے ہیں کم سے کم اتنی تو دیں اتنی بدد تو دیں آج لیبر کارڈ کے اگنس جو اسکولرشپ ملتی ہے دس وی سے باری وہ بھی بارہ ہزار روپے ہم پانچ ہزار روپے دے رہے ہیں ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا ہم نے منسٹری آف مانیٹری آفیرز میں مشن تعلیم کی طرف سے لیٹر لکھا تھا اور وہاں سے جواب آیا تھا کہ صحیح موقع پہ اس کی ریویو کی جائے گی لیکن آج تک اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے بڑا ہے مہربانی آج کی مہنگائی اور آج کا انڈیکس دیکھتے ہوئے پانچ ہزار روپے نہ کافی ہے اس کو ترنت اضافہ کیا جائے اور اس کو بڑھایا جائے دو کالرز میرے ساتھ فیلحال جڑ گئے ہیں سوال پوچھنے کے لیے میں ساتھ سہارنپور سے عارف انساری صاحب جڑے ہوئے ہیں محمد سالار بھی ہیں میرے ساتھ فیلحال پہلے عارف انساری صاحب کو ملے لیتی ہوں عارف صاحب اپنا سوال پوچھئے اسلام علیکم میں میرے اسکولرسیب کو لے کر اس کی پبلیسیٹی بہت کم ہو رہی مسلم تک کہ بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانگ لے اس کے ریگاڑی میں نکوی سر کو میں ٹیوٹ بھی گیا تھا کوئی ریپلائی نہیں ہے لیکن دیکھا گیا ہے محمد دو دو تین تین بار اس کو انکریز ڈیٹ کو بڑھایا گیا ایکسٹین تو پبلیسیٹی فون کے ذریعے ایڈوٹیزمنٹ کے ذریعے ہونے چاہیے مسلم پوکلیٹے حلاقہ جہاں پہ کہ میں جہاں پہ میں پی جیٹیٹیٹیٹر ہوں نوازگل پبلیگی سکول کے وہاں ایک پسنٹ بچے ہو تک بھی پتہ نہیں کہ محمد سکولر کے پیریمیٹرک کسیمیٹری یہ ملتی بھی کچھ اپنے مادیوں سے میں کوشش کر رہا ہوں ان کو بتانے کہ میں جہاں یہاں جا رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں میں یہ کی توڑا پبلیسیٹی اس کو بڑھایا جا شکریہ اکرامل صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے بلکل جواب دینا چاہوں گا بائی جان سہارنپور یا ویسٹرن یوپی یا انڈیا کی کسی گوشے میں اگر آپ اسکولرشپ کے ساتھ ساتھ نورمل ایڈمیشن کی بیداری لانا چاہتے ہیں تو مشن تعلیم پورے انڈیا میں اس مہم کو چلا رہی ہے سارے چار سو سے زیادہ مٹنگ پورے انڈیا میں اب تک ہم لوگ کر چکے ہیں آپ برائی مہربانی ہماری ویب سائٹ کو ایک بار کنٹیکٹ کریں ہم سے کنٹیکٹ کریں ہمیں بڑی خوشی ہوگی ہم نے شاملی خطولی براؤت بودانا خطولی اپنا ہاپور سادہ باد ہاتھرس بلند شہر ان سارے علاقوں میں بیداری کی میٹنگ چلائی ہے اور لوگوں کے فارم بڑھے ہیں وہاں کیمپ لگا کے اور کیونکہ یہ ایسا پروگرام ہے جو بہت لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہے میں ساتھ کے ساتھ ان کو بتانا چاہوں گا کہ سرکار کی یہی نہیں دوسری بھی بہت اچھی پہل چل رہی ہے ایو ڈیو ڈیو ایس کے ایڈمیشن کی بچہ اسکول جائے گا تب ہی تو اس کا وظیفہ لیں گے بھائی جان بلکل تو اس لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو نونحالوں کو اسکول کا راستہ دکھائیں سو کے سو فیصد بچے ہمارے اسکول جانے چاہیے اس کے لئے ضروری ہے کہ جو سرکار کی اسکیم ہے کہ ہر پرائیوٹ اسکول میں پچیس فیصد سیٹ غریب بچوں کے لئے ایو ڈیو ڈیو ایس بی پیل کوٹے میں ریزروڈ ہے اس کا بھی فائدہ اٹھائیں اور اس میں بھی فارم بھریں ابھی اگلے مہینے نومبر یا دسمبر میں نکلنے والا ہے آپ اس کا فارم بھریں ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہیں اکرام الحق صاحب یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ چار سال میں موڈی حکومت کی طرف سے دراصل تین کروڑ عقلتی طبقہ کے جو طلبہ ہیں ان کو دراصل وظیفہ دیا گیا ہے کیا واقعی میں اس میں اتنی ہی سچائی ہے میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ بجائے نمبر گیم کے یا بجائے تین کروڑ کے اس نمبر پر ڈسکشن کے کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ یہ تعداد بڑھ کے دس کروڑ ہو جائے آنے والے دو سالوں میں ہماری کوشش ہمیرا ہمیشہ پوزیٹیو ہونی چاہیے میں تو یہ دعا کروں گا کہ جو سرکار کا دعویٰ ہے صحیح ہو جس سے اور بچے موٹیویٹ ہوں میں دوبارہ جو بات میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی آپ کے فورم سے میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ بچیاں آج جو پڑھ کے نوویں سے بارویں یا بارویں کر رہی ہیں اچھی تعلیم حاصل کریں گی اچھی تربیت ہوگی ان کے پڑھنے سے دیش کا وکاس ہوگا خالی ان بچیوں کا نہیں ہوگا جی وہ اس ملک کا حصہ ہے بلکھل اگر وہ اچھی تربیت پائیں گی اچھی تعلیم پائیں گی تو ہمارا ہیلتھ پر کسٹ کم آئے گا ہمارا دوسرا سوشل ایشو جو دوسری طرح کے خرچیں ہمارے گورنمنٹ کے وہ کم ہوں گے بکاوز ایک ایڈوکیٹڈ سوسائیٹی کا جو پرسن ہے ہی اور شی کن ٹیک بیٹر کیور آف ایٹسیل جی بلکل اکرامل صاحب آپ لگاتا اس کو لے کر کام کریں میرا سوال آپ سے یہ ہے کیا ان سکولرشپس کے آنے کا کوئی تیع وقت ہوتا ہے کہ آپ تب ہی سکولرشپس لے سکتے ہیں اگر کوئی معاشرے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں معاشرے کے تو ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے یہ پروسس ہے پورا آپ کا ہر ایک نیا سوال پڑھانے درد کو ہرا کر دیتا ہے اور موقع دیتا ہے کہ میں اپنی بات یہاں کہہ پاؤں اور سرکار اس پر عمل کر پائے جی جیسے میریٹ کم مینس کا اسکولرشپ ہے اگر کوئی بچہ انجینئرنگ میں ایڈمیشن لیتا ہے ٹولت کے بعد تو فرسٹ ایئر میں اگر وہ اپلائی کرتا ہے تو وہ آنے والے سالوں میں اس کا فائدہ لے پاتا ہے اگر بائی چانس اس کو اس اسکیم کا پتا نہیں چل پایا اور اس کو سیکنڈ ایئر میں یہ پتا چلتا اور وہ اس کا فائدہ لینا چاہتا ہے تو وہ فارم نہیں بھر سکتا اس طرح کی جو کنڈیشن سے وہ ہٹائے جائے جب جاگو جب اس بچے کو جیسے پہلے تھا مولانا آزاد فانڈیشن میں جو شروع سے بڑھتا تھا اسی کا رینیوول ہوتا تھا انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے کہ بجائے رینیوول کے ہر سار کے اپلیکیشن کو فریش اپلیکیشن ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے تحت وہ اپلائی کر پاتے ہیں تو اسی طرح جو بانکی اسکولرشپ ہیں اس میں پہلے سال کی شرط ختم کی جائے اب دوسرا سوال آپ کا کہ کیا اس کا کوئی معینہ وقت ہے ضرور وقت تو رکھنا ہی پڑے گا نہیں تو لوگ پھر سوتے رہیں گے اور کبھی بھی نہیں بڑھیں گے یہ جو بیگم حضرت محل ہے اس کے اسکولرشپ کا لاس ڈیٹ ابھی پندرہ سپتمبر ہے پندرہ سپتمبر تک وہ لوگ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور تیس سپتمبر تک اس کا ہارڈ کاپی جمع کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا ہمیں ہر پروسس کا سرلی کرن کرنا ہے جب تک ہم اس کو آسان نہیں کریں گے زیادہ بچوں تک اسکیم نہیں پہنچ پائیں گے جب آپ آن لائن فارم بھروا ہی رہے ہیں پھر آپ ہارڈ کاپی کس لئے مانگوارے ہیں انڈیا کے گوشے گوشے سے ایک بچہ پانچ روپے کا دس روپے کا اسٹیمپ لگا کے آپ کو بھیجتا ہے آدھی اپلیکیشن اس کی وہاں دلی تک پہنچ پاتی ہے آدھی رستے میں کہیں رہ جاتی ہے آپ کے پاس سارے سسٹمز ہیں آج کس کی مارک شیٹ سسٹم پہ ایویلیبل نہیں ہے آدھار سے آپ کے سب کچھ لنک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل ہارڈ کاپی جو پورا پروسس ہے اس کو آسان بنایا جائے کیونکہ آپ جن کے لیے بات کر رہے ہیں اگر انہیں ہی پورا پروسس کرنے میں اتنی مشکلات کا اتنی مشکلیں ہوتی ہیں اتنی ساری چیزیں مانگی جاتی ہیں کہ بیچ میں ہی وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو اور وہ پروسس بھی پوری طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے پروسس ہو جائے اس میں کمیاں رہ جاتی ہے تو وہ کینسل ہو جاتی ہے یعنی کہ ایکسپٹ ہی نہیں ہو پاتی ہے تو جب آپ اس اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو کیا آپ کے پاس اس طرح کی بھی شکایتیں آتی ہیں کہ بھئے ہم فارم تو بھنا چاہتے ہیں لیکن بہت سارے فرمالٹیز ہیں ہم صحیح سے بھر نہیں پاتے بھر دیتے ہیں تو وہ کینسل ہو جاتی ہے ایکسپٹ نہیں ہو پاتی ہے یہ پہلی شکایت ہے جب بھی ہم کہیں کیمپ لگاتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پتایا کہ پورے اندوستان میں گھوم گھوم کے مشن تعلیم کیمپ لگاتی ہے بیداری کے سکولرشپ کے ایڈیویس کے تو وہ پہلا سوال کہتے ہیں تو بہت مشکل سے ان کو ہمیں کنوینس کرنا پڑتا ہے کہ اسکولرشپ ہمارا حق ہے یہ سرکار آپ کو آگے بڑھانے کے لیے دیتی ہے تو میں اس لیے بار بار دھرا رہا ہوں کہ ہمیں گوھر کرنا پڑے گا کہ پانچ ہزار کیا آج کی ڈیٹ میں ایماؤنٹ ہے اور کیا کسی بچے کو کسی اور مد میں پانچ سو روپے مل گیا ہے تو کیا ہمیں اسے محروم کر دینا چاہیے تو تم دوسرا کوئی اسکولرشپ یا دوسری اسکولرشپ نہیں بھر پاؤ گے ہمیں غریب بچہ ہے اگر کسی کہیں سے چھ ہزار کہیں سے دو ہزار کہیں سے پانچ ہزار مل گیا تو کون سا وہ کروڑ پتی بن جائے گا میں بہت وقت کے بہت کمی تیس سیکنڈ و بس میں آپ سے جانا چاہوں گے یہ اپ جو لانچ ہوئی ہے اسے کتنی امید لگائی چاہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں جیسے میں نے کہا کہ ہر نیا قدم چاہے وہ ایپ کا ہے یا آن لائن کا ہے خیر مقدم کے لائق ہے اس میں جو دشواریاں آ رہی ہیں اس کو ہمیں حل کرنے کے لیے ہمیسا کھلے دماغ سے کام کرنا ہوگا تب ہم آگے بڑھ پائیں گے بہت شکریہ اکرام الحق صاحب آپ کا سٹوڈیو میں آنے کے لیے قیمتی وقت دینے کے لیے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جو تمام انفرمیشن دی ہے اس سے ضرور لوگ استفادہ حاصل کریں گے بہت شکریہ اور وہیں پیام آزمی صاحب نے جہالت اور تعلیم کے بیچ کے فرق کو بہت بہترین انداز میں بیان کیا ہے جاہل ہے اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی جاہل کے ذرو مال ہیں وجہ تباہی عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں شاہی جاہل ہے تو ہیوان کی طرح پیٹ بھرے گا عالم ہے تو فاقی بھی سلیقے سے کرے گا تو ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی اگر آپ ہمارے پروگرام سے جڑنا چاہتے ہیں تو واتس اپ فیس بک ٹوٹر یوٹیوب کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اپنے رائے اپنے مشورے اپنے سوالات بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہے